موسیقی السلام علیکم انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کی طرف سے میں ہوں محمد الطاف آج کا جو میرے اس چینل پر فرس ٹاپک ہے وہ ہے بٹیز آئی سی ٹی یعنی بٹیز انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی آج میں آپ لوگوں کو آئی سی ٹی کے بیسک جو شورٹ ڈیفنیشن ہے اور اس کے کچھ اگزمپلز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا ٹاپک پر جانے سے پہلے میرا سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل والے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو اپ ڈیٹ مل سکیں تو چلو اپنے ٹیپک کی طرف جاتے ہیں اپنا ٹیپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کیا ہے تو اس کی جو شورٹ ڈیفنیشن ہے چلے اس کی طرف جاتے ہیں اس کی جو شورٹ ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے انفرمیشن ان کمیونکیشن ڈکنالوجی آئیکی ٹی میں انفرمیشن ان کمیونکیشن ٹکنالوجی آئیکی ٹیس جنریلی ریفرس تو یہ ہے آئی سی ٹی کی شارٹ اور بیسک ڈیفینیشن تو چلو اب ہم اس کی توڑی سی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں آئی سی ٹی یعنی انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کا سرطرین مطلب ہے کہ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انفرمیشن یعنی معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا اب ہم آئی سی ٹی کی برکنگ کی طرف جاتے ہیں کہ آئی سی ٹی کی کیا رول ہے تو آئی سی ٹی یعنی انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی طور پر تمام کمیونکیشن کمپوننٹس اپلیکیشنز اور اس کے سسٹم کو ہیٹر بارڈ کے ساتھ بات چیت کرنے کو سہولت فرام کرتی ہے آئی سی ٹی کا جو بیسک کام ہے وہ ہے معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ فرام کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات پہنچانا یہ آئی سی ٹی کی بیسک کام جو ہے وہ یہ ہے اور اسی کام کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کو ضرورت ہوتی ہے انٹرنیٹ یا سٹی لائٹ سسٹم کا اس نیٹ ورک یعنی انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگ بہت آسانی سے اور تیزی سے معلومات کی تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتے ہیں اور صرف انفرمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ فارڈ ورک کرنا اس کا کام نہیں ہے بلکہ آج انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے یعنی دنیا میں رہنے والے تمام مختلف لوگ بے تہاشا فاصلوں کے باوجود ایک دوسرے کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ ایک گاؤں میں رہنے والے ہو اور ایسا صرف اور صرف ممکن ہوا ہے انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی اور تیسترین کمیونکیشن نیٹ ورکنگ کی وجہ سے ہیں اب ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات پہنچانا نہ صرف آسان ہو گیا ہے بلکہ تیسترین بھی ہو گیا ہے بہت تیز آج کر اگر ایک بندہ چاہے یہاں سے یعنی پاکستان سے وہ کئی سیکنڈ میں اپنا کچھ انفرمیشن یو کے آسانی سے بیچ سکتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہ انفرمیشن وہاں پر تو ان کو رسیو ہو جائے گا اب ہم ان کمیونکیشن ڈیوائسز کی طرف جاتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر جو ہے فرس نمبر پر جو ہے وہ ہارڈ ویر ہے دوسری نمبر پر سافٹ ویر ہے تیسری نمبر پر جو ہے وہ نیٹ ورکنگ اینڈ سرویسز ہے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آرہے وہ ہے ڈیٹا بیس جس میں ہم میموری جی ہوئے وہ سیو کرتے ہیں اور لاز پر جو آرہے وہ پیوپلز ہے پیوپل جو ہے وہ انفرمیشن ایک دوسری کو ان چیزوں کی مدد سے آسانی سے بیچ سکتے ہیں اور بہت تیزی سے بیچ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ آئی سی ٹی جو ہے وہ دراصل کمپیوٹر ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے انفرمیشن کے مطالب جو ہماری ویڈیو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پر ملیں گے تب تک اللہ حافظ